چودہ روز سے بے گناہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑنے اور اندہ دند بمباری کے بعد بھی اسرائیل کی درندگی اور سہونی فوج کے انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی جیتا جاگتا غزہ اب ایک قبرستان بنتا جا رہا ہے گلیوں کوچوں میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں مکانات اور امارت زمین بوس ہو چکی ہیں سارو کتار روتے نہتے فلسطینی مرد و خواتین اور بھلکتے معصوم بچوں پر بھی بدماش ریاست اسرائیل کو ابھی تک ترس نہیں آیا غزہ کے ہر گھر میں صفے ماتم بشی ہوئی ہے جبکہ اکثر لوگ اپنا گھر بھار اور بکری لاشت چھوڑ کر ہسپتالوں اور کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں سہونی فوج نے اپنے ہلکاروں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے غزہ کے بعد زیلہ شجائیہ میں وحشیانہ بمباری کر کے خون کی ندیاں بہا دی ہیں ادھر سینکڑوں فلسطینیوں کی قیمتی جانوں کے زیاں کے بعد اقوام متحدہ کی سوئی ہوئی سلامتی کانسل کو بھی بے گناہ فلسطینیوں کو خیال آ ہی گیا اور بند کمرے میں ایک قرارداد کے ذریعے غزہ پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے